جو پکشکار ہے کم سے کم آپ ان کو ٹرسٹ میں اصطان دیجئے اور اس کے لیے جلد سے جلد اگر پندرہ دن میں کروائی نہیں ہوتے کرتے ہیں تو نشت روپ سے کوٹ کا تہارہ لینا پڑے گا نوشکار آدھا میں ہوں اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوائز رام مندر کی پران پرتشتہ میں محض تین دن بچ رہے ہیں آج اٹھارہ تاریخ ہے جب میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن لگاتار اس سے جڑی چیزیں اور اس سے جڑا ویواد پھر سے سامنے آ رہا ہے ایک شخص رام مندر کی پران پرتشتہ خلاف علاباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے یعنی کہ یوپی کے ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے اور یاچی کا درج کی ہے کہ یہ جو پران پرتشتہ ہو رہی ہے یہ ساناتن دھرم کے خلاف ہے وہ خود ایک ساناتنی ہے یعنی کہ ہندو سمودھائے سے آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ علاباد ہائی کورٹ پہنچا ہے اور اس نے کیا ترک دیا ہے کیا چیزیں کئی ہیں اور کہا کہ اس پر روک لگا دی جائے تدکال ورنہ اس سے بہت برا اثر پڑے گا میں آپ کے سامنے پوری خبر رکھوں گا لیکن ایک اپیل ہے کہ ویڈیو اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کے بنا نہ جائیں اس طرح کی تمام خبر دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اس خبر کی طرف تو اگر اس خبر کی بات کروں میڈیا ستروں کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہے کہ اترپدیس کے گازیباد سے گازیباد جو کہ دلی سے لگا ہوا علاقہ ہے وہاں دلیانی کے انسی آر کا علاقہ ہے وہاں سے ایک شک جس کا نام بھولا داس ہے وہ علاباد ہائی کورٹ پہنچا ہے اس نے کیا چی کا درج کی ہے کہ اس پران پرتشتہ پر راہ مندر کی جو پران پرتشتہ ہو رہی ہے اس پر تدکال روک لگائی جائے اس نے اس بات کا بھی حوالہ کیا کہ سنکراشاریوں نے جو اپتی لگائی ہے جو یہ مہینہ ہے جسے کہا جاتا ہے پوس کا مہینہ جس میں کوئی کارکرم آئیو جیت نہیں ہو جاتا اس کا غلط اثر پڑتا ہے اور سنکراشاریے بھی ناراض ہیں انہوں نے بھی اپتی جاتا ہی ہے تو یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس پر تدکال روک لگا دی جائے کیونکہ یہ جو رام مندر کی پران پرتشتہ ہو رہی ہے یہ سناتن دھرم کی پرمپرہ کے خلاف ہے تو آپ پوس کے مہینے میں کوئی کام نہیں کر سکتے ایسا اس کا کہنا ہے بھولا داس کا جو کہ گازی آباد کا رہنے والا بتا جا رہا ہے اور الاباد ہائی کورٹ پہنچا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ اس کو روک لگا دی جائے اب اس پر الاباد ہائی کورٹ کیا سنوائی کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ جیسے ہی وہاں سے بریٹ آتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اگر اس پر سنوائی پہلے ہوتی ہے تو ماملہ شاید کچھ اور ہوگا یہ آباد میں ہوتی ہے تو پھر تو رام مندر کی پران پر تشتہ ہو جائے گی لیکن ایک اور خبر ہندو مہا صاحبہ کے جو کرتا ہے کرپانی مہاراج انہوں نے بھی کلک میڈیا سے بات کرتے ہوئے بات کہی ہے کہ ہمیں نیوتا نہیں دیا گیا اور نہیں دیا گیا تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہندو مہا صاحبہ ناراض ہے اور انہوں نے کیا کچھ کہا یہ ویڈیو آپ ذرا دھیان سے سنئے پکشکاروں کو بلکل ٹرسٹ میں بھی نہیں رکھا اور اندیکہ کیا اب آپ دیکھئے کہ اس میں آپ بیف کھانے والے آپ رڑویر کپور کو بلا رہے ہو ان کی پتنی کو بلا رہے ہو اور علیہ بھٹ کیا نام ہے اور بالی وڈ کے تمام امیتہ بچھت کو بلا رہے ان کا رام مندر میں کیا یوگدان تھا بھائی کہ جو پکشکار ہے کم سے کم آپ ان کو ٹرسٹ میں اصطان دیجئے اور اس کے لیے جلد سے جلد اگر پندرہ دن میں کروائی نہیں ہوتے کرتے ہیں تو نشیط روپ سے کوٹ کا سہارہ لینا پڑے گا تو سنا آپ نے یہاں پر چکرپانی مہاراج ساپ کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نیوتا نہیں دیا گیا وہ ناراض ہیں اور نہیں بلائے گیا تو اس کے خلاف ایک طرح سے وہ اندولن کھڑا کریں گے اپنی بات رکھیں گے اب جو بھی کچھ ہوگا وہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ کیا یہ رام مندر ابھی تین دن کا جو وقت بچا ہے اس میں انہیں بلائے جاتا ہے نہیں بلائے جاتا ہے لیکن ہندو محصبہ ایک بڑا نام ہے بہت سمیں سے ہندو محصبہ چلتی آ رہی ہے بتا جاتا ہے کہ اسی سے زیادہ تر جو سنگٹن ہیں ہندو سنگٹن اسی سے نکلے ہیں اور ہندو محصبہ آپ میں اپنا ایک عوضہ رکھتی ہے تو رام مندر کی جہاں پران پرتشتہ ہو رہی ہے وہیں پر ایسے سنگٹن ہیں جو ہندو ہی سمجھائے سے آتے ہیں وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں یہ تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا نیچے کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگلے خبر میں پھر آپ سے ملکات ہوگی تب تک لیدیجئے جہزت